موسیقی نمسکار آدھا سرحد کے درخ کے شمارے میں آپ سبھی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر قدرتی آفت سے متاثر پاکستانی مقبوضہ گلکت بلتستان کے عوام مدد کے منتظر پجلی کی دھواندھار کٹاوتی سے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں مچی افرا تفری اور شیر نگر سے پورے جمہو کشمیر کے کاشتکاروں کے لیے کسان خدمت گھر منصوبے کا آگاز پاکستان کو اپنے قبضے والے گلکت بلتستان کے عوام کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے یہاں تک کی مسئبت کے وقت بھی پاکستان کا رویہ بے پرواہ رہتا ہے اس کا علم تب ہوتا ہے جب اس علاقے کے لوگ خدرتی آفت کے زد میں آ کر دوسرے علاقوں سے کٹے رہتے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے خدرتی آفت اس علاقے میں کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے اور اس کا نقصان بھی صاف طور پر دکھ رہا ہے سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور اس کی وجہ سے دریا کا کٹاؤ یہ سب ہونا لازمی ہے دریا کی سطح میں اضافی کی وجہ سے اس کا رخ تبدیل کرنا لازمی ہے لیکن اس آفت سے نپٹنے کے طریقے کار کی غیر موجودگی عوام کے حقوق کی پامالی سے کم کچھ نہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں عام آدمی کافے مشکلات سے جوج رہا ہے ایک طرف روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے دھیروں مسائل ہیں تو وہیں کچھ مسئبتیں اچانک بھی دستک دیتی ہیں پہاڑی اور مشکل ترین علاقہ ہونے کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ، مڈ سلائڈنگ اور پہاڑی تودے گرنے کے واقعات اکثر یہاں پیش آتی ہیں جس میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے بھی لوگوں کی سیکڑوں کنال قابل کاشت ارازی بھی دریا برد ہو رہی ہیں خاص طور سے زلہ ہنزہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں مثلاً علی آباد میں مسلسل ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے اسی طرح گلگت بلدستان اور بالخصوص ہنزہ کے اندر اور بالعموم جس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت شاہ رائع قراقم کے بالکل پہلوں میں ہم بیٹھے ہیں اور ابھی میرے سامنے پھسو کا قدیم ترین ہنزہ کا گاؤں جو گزشتہ تقریباً چار سالوں سے متواتر دریائی کٹاؤ کا شکار ہو رہا تھا اور اس دوران بھی ہم ریاستی آداروں کے حکومت کے سامنے پریادے اور چیختے رہے اور وہی ہوا جو پاکستان میں اور بالخصوص گلگت بلدستان میں تمام حکومتوں اور بالخصوص اس معذور حکومت نے ہمارے ساتھ دو روحات کیا پورا علاقہ اس وقت 90% پسو کا گاؤں کا دریہ برد ہو چکا ہے دو گاؤں امان اللہ اور اس کے بعد امجد کا گھر اس وقت دریہ کے دن کو کنارے پر کھڑی ہے دریہ کا کٹاؤں بہت وقت سے ہو رہا ہے خاص کر بارش کے دنوں میں ایسا گزشتہ برس بھی ہوا تھا اور موجودہ برس بھی دریہ کے بڑھنے اور اچانک راستہ تبدیل کرنے کی وجہ سے تقریباً ایک درجن گاؤں متاثر ہوئے ہیں اس میں سے دستوں دریہ کی آغوش میں سما چکے ہیں ایسا کوئی ایک دو دن میں نہیں بلکہ دھیرے دھیرے ہوا اس میں کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن ان کا گھر تباہ ہو گیا بچے ہوئے لوگ آج بھی اپنے گھر کو دریہ میں سماتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور حکومت سے مدد کے گخار لگا رہے ہیں آج تک کوئی بھی ریاستی حکومتی نمائندہ زہمت نہیں کر گیا کوئی صلاتے میں آکے ان کی داد رسی کریں عورتیں آپ کے سامنے آنچوں بہا بہا کے روتی رہی اور اپنے دریابت ہوتے ہوئے اثرس کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے رہے بنیادی ضرورت یہاں ہے حکومت کی بیسی ذلی انتظامیہ کی ناہلی اور بالخصوص آپ کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی جو ہنزہ میں ہے اس کو محص چھ لاکھ روپے بجٹ دیا جاتا ہے اور ایک ایڈی اسٹین ڈائریکٹر جو ہنزہ اور نگر کو انہوں نے ایک ساتھ ملا کے دیا ہے تو کیا بتائیں کہ چھ لاکھ روپے میں اس وقت پورا گوجال اور پھر خصوص فاسو گاؤں اریجن کا شکار ہے تو کیا اس سے معاملہ حاصل ہوتا ہے میرے خیال سے یہ وقت تو گزر گیا دریا کے کنارے آباد بہت سے گاؤں کے لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلے گئے لیکن آخر ان کو کب تک کوئی پناہ دے سکتا ہے کچھ لوگ جن کے پاس پیسے تھے وہ لوگ دوسرے علاقوں میں تو وہیں چند افراد پاکستانی شہروں میں شفت ہو گئے حالانکہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو بے حد مجبور ہیں یہ رہیں گے کہاں اور کھائیں گے کیا یہ فکر ان لوگوں کو ستا رہی ہے میرا حکومت وقت سے گزارش ہے کی ہے اور ریکویسٹ بھی یہ ہے کیونکہ یہ کیکیش جو ہے مین ایکانومی کاریڈور ہے جو پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہے اور اس کے ایمپیکٹ سے جو جزاصر ہے اس سے ایمپیکٹ جو ہے جومیسٹک لیول پہ جو ایکانومی پہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ لوگ جو ہے ٹریول جو ہے میکر پا رہا ہے تو اس سے لوکل جو لوگ ہے جو جن کی کاروار ہے ٹریولزم کے اندر انوالو ہے یا کوئی آٹرنگ میں ہیں وہ ایفیکٹڈ ہے تو میرا گزارش ہے کہ اس کو ایس سون ایس پوچبل اس پہ ایکشن لیا جائے تاکہ چیزیں جو ہے سموتھ ہو اور اس علاقے کی ایکانومی بھی مستقبل کے لیے کوئی زیادہ ایفیکٹڈ نہ ہو اس قدرتی آفت کے دوران یہاں تک میڈیا بھلے ہی پہنچ گیا ہو لیکن مقام انتظامیہ کی طرف سے کوئی جھاکنے بھی نہیں آیا جیسا کی اکثر معاملوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت رہنے اور کھانے کا جگار کرتے ہیں یا پھر پڑوسیوں کی مدد لیتے ہیں ویسا ہی ہنزہ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے مقام عوام کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ مدد دی جائے جس سے یہ اپنا گھر بنا سکیں یا حکومت خود ہی انہیں کہیں محفوظ جگہ بھیج دے لیکن حکومت ان کی فریاد سن کر بھی انسونی کر دیتی ہے جب یہ علاقہ کٹتا ہے تو پھر انتظامیہ مدد کی راہ دیکھ رہے عوام کو امداد نہیں پہنچاتے حکمران اپنی کوٹھیوں میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری جانب مقامی عوام خود ہی اپنی مشکلوں کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال اب چلتے ہیں جمہو کشمیر کی جانب یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے مینی فیکچرنگ اور سرویس سیکٹر کے ساتھ پرائیمری سیکٹر یعنی شعبائے کاشتکاری کو بھی بڑھاوا دینے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے لیے آئے روز مختلف اہم منصوبوں کا آگاز کیا جاتا رہا ہے اس کڑی میں ایل جی منوج سنہا کی جانب سے ہولیسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کسان خدمت گھر نامی ایپ اور سینٹر کا انعقاد کیا گیا جو آگے چل کر کاشتکاری اور اس سے جڑے لوگوں کو فائدہ دلوانے میں اہم ترین ثابت ہوگا ہولیسٹک ایگریکلچر تفہیلہ شکر کے ڈولرمنٹ کی آترا کسان خدمت گھر میر کا پتھر ثابت ہوگا ایسا ہمجھے پروز آئے ان الفاظ کے ساتھ سینٹرگر میل ایفٹرنگ گورنر منو سنہا کی جانب سے ایگریکلچر پروڈکشنز ڈیپارٹمنٹ کے تحت ہولیسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے کسان خدمت گھر نامی ایپ اور پانچ سو کسان خدمت گھروں کا افتتاہ کیا گیا اس اقدام کو شعب زراد کو بڑھاوہ دینے والا مانا جا رہا ہے اس کے ذریعے مقامی کاشکار اپنے گھر کے آس پاس کھیتی باری سے جڑی تمام تر جانکاریاں اور خدمات حاصل کر سکیں گے سبھی کسان خدمت گھر کو آج دیشترا بھکاری شکوات کیلئے میڈیور سے ارم سکھ کامنا ہے جنبان سو کنگوں پر بان سو یوہ ساتھی آج اپنے جیون کی ایک نئی یادرہ سکھ پڑھے ہیں یہ بھی مشروب کامنا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں شعبہ کاشکاری سے منصرک افراد کی آمدنی میں مزید اضافہ ہو سکے اس کے لیے کسان خدمت گھر اور ایپ سارفین کے بیچ ایک کڑی کی طرح اپنے ذمہ داری کو انجام دیں گے اس کے ذریعے مقامی کسانوں کو کاشکاری کی اہم ترین معلومات کے ساتھ ساتھ کھیتی باری کو بڑھاوہ دینے والی حکومتی اسکیموں اور جدید ترین تقنیقی معلومات سے آگاہ کیا جائے گا اس کے علاوہ زمیداروں کو موسمی جانکاری بازار پھاؤ اور وقتن فوقتن ماہرین کی جانب سے کاشکاری سے متعلق نئے ذریعی علوم و فنون سے روشنہ ہسک کرایا جائے گا میرا ماننا ہے کہ جو ایک کسان خدمت گھر اپ اور یہ جو فیزیکل سینٹرز ہیں یہ ایک بریج کی طرح کام کریں گے جو ڈپارٹمنٹ اور فارمرز کو جوڑنے میں اہم رول ادا کریں گے جو ہمارے ایکسٹینشن ورکرز ہیں وہ ہر ایک فارمر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اور اس کے کے جی کے مادہم سے وہ جڑ پائیں گے ہر ایک فارمر کے ساتھ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان پرابلمز اور مسائل کو ٹیکل کرنے میں ان کی مدد کریں گے کسان خدمت گھر منصوبے کے اس افتاحی تقریب کے موقع پر ہولیسٹک ایگریکلچر ڈیولپنٹ کے مشن ڈائریکٹریٹ آفیس کا بھی آن لائن افتتاح کیا گیا اس دوران یہاں آئے کاشکار اور کاروباریوں کی نہ صرف حوصلہ افضائی ہوئی بلکہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بزنس آئیڈیاز پر تبادلے خیال کرنے کا موقع بھی ملا ہم پر کچھ آئیڈیاز ملتے ہیں ایڈیاز شیئرنگ میں ہوتی ہے یہاں پر ایکسپوڈر ملتا ہے یہ تو بہت ایمپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لئے بہت سارے سٹال بھی یہاں پر لگے ہوئی دوسروں بھی یہاں پر اپنی سٹال لگے ہوئی کیا سٹالز ہیں یہاں پر تھوڑے ایمپورٹ کتا ہے یہاں پر تو بہت کے وی کے جو دوسرے ڈسٹرکٹس کے ہیں انہوں نے لگایا ہے جو فوڈ انٹرپنورز ہیں انہوں نے لگایا ہے کچھ لوگوں کے ماشینریز ہیں مقامی کاشکاروں کی آمدنی کو بڑھاوہ دینے کے لیے جمہ کشمیر انتظانیہ کی جانب سے اس سے قبل الگ الگ سطح پر کئی ورکشوپس اور سیمینارز منعقد کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی محکمہ زراعت کے اہلکاروں کی جانب سے مقامی کاشکاروں کو فیلڈ پر ہی کھیتی کی نئی نئی معلومات پہنچائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں جدید ترین زرعی سازوالات اور مالی امداد بھی دستیاب کرائے گئی ہیں موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مایکرو بلوگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر سینگی سیریگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہنجا کے عوام میں پاکستانی فوج کی جانب سے زمینوں پر جبرن قبضہ کیے جانے کی خلاف احتجازی مارچ کیا انہوں نے پاکستانی حکومت کی طرف سے ان محلیاتی مہارین پر انٹی ٹیررزم ایکٹ تھوپے جانے کی مخالفت کی ہے جنہوں نے چین کی کمپنیوں کی جانب سے قدرتی مادنیات اور وسائل کی گیر قانونی طریقے سے لوٹ کو اجاگر کیا تھا فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سی پیک روڈ بند پاکستانی مقبوزہ گلگت بلتستان میں احتجاز جاری پاکستانی مقبوزہ گلگت بلتستان کے لیے سی پیک ایک برے خواب کی طرح ہے جو اس علاقے میں پاکستانی لوٹ کا فری پاس بن گیا جبکہ مقامی لوگ گربت کے دن گزار رہے ہیں انفرمیشن این پی آر جینکے نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری امرنات یاترہ دوہزار چوبیس اکیدت کی بےمثال زیارت ہے دنیا بھر سے زائرین جمہو کشمیر میں واقعے بابا برفانی کی گفہ میں پہنچ رہے ہیں زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گگنگیر کو سون مرگ سے جوڑنے والی گاندربل کی ساڑے چھے کلومیٹر لمبی جیڈ مو ٹنل کو اگلے مہا کی پندرہ تاریخ تک شروع کر دیا جائے گا اس کے ذریعے سال بھر سڑک رابطہ بنا رہے گا کوئی ٹول فیس نہیں ہے اور سفر کے وقت میں آدھے گھنٹے کی بچت ہوگی شری نگر گرل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ سٹرنگ آف بارمولا کی جانب سے دلکش پرفارمنس پیش کی گئے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پرتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردافاش پر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویزن چینلز پر نشت ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے پاکستان اور اس کے چہتے چینل پی ٹی وی کو آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہ کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کتنی بری طرح سے اکھر رہی ہے اس کا اندازہ پی ٹی وی چینل کے آنکرز کی بولی اور ہاؤب ہاؤس سے لگایا جا سکتا ہے جمہ کشمیر کے عوام کو ملک کے دیگر علاقوں کی طرح ترقی اور فلاو بہبودی کے منصوبوں کا فائدہ مل سکے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانچ سال پہلے آرٹیکل تین سو ستر ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد سے مقامی لوگوں کو بجلی پانی کی سپلائی، تعلیم، طبی، روزی روزگار، تجارت کاروبار، ریل روڈ نیٹوارک اور ایسی ہی کئی بنیادی اور اہم ترین سہولیات سے مستفید کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے پاکستان اور پی ٹی وی بری طرح سے بوکھلایا ہوا ہے وہ بار بار اپنی خبروں میں آرٹیکل تین سو ستر کو لے کر جھوٹھی اور اٹھ پٹانگ باتوں کا ذکر کر رہا ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستانی مقبوزہ جمہو کشمیر کے لوگ اکثر گرمیوں کے دوران لوڈ شیڈنگ یعنی بجلی کٹوٹی کا سامنا کرتے ہیں یہ ہر سال پیش آنے والا مسئلہ ہے اور اس بار یہ صورتحال پہلے سے کچھ زیادہ ہی سیریس دکھائی دے رہی ہے کئی گھنٹوں کی لگاتار کٹوٹی اور بجلی نہ آنے سے آوام بیحال ہے یہ لوگ بجلی کے لیے ترس کر رہے گئے ہیں ایسا کسی ایک جگہ نہیں ہو رہا بلکہ گاؤں کسبوں اور شہروں سبی کا حال ایک جیسا ہے بجلی کی دھوادھار کٹوٹی کو لے کر ہر طرف ہو ہلا مچا ہوا ہے پورے علاقے میں شیڈیول سے کافی کم بجلی دی جا رہی ہے جس سے ہر کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسینے سے تر بطر ہونے کے ساتھ ہی لوگ جاک کر رات گزارنے کو مجبور ہو رہے ہیں وہیں ذمہ دار سب کچھ جان کر بھی چپی سادے ہوئے ہیں اس وقت تو موسم مونسون کا چل رہا ہے اور دریا میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستانی مخبوضہ جمہ کشمیر کے ہائیڈل پروجیکٹ اپنی صلاحیت سے کم بجلی کا پروڈکشن کر رہی ہیں اس وجہ سے پورے خطے میں بجلی بہران گہرا گیا ہے اداد و شمار کے مطابق پورے علاقے کو درکار چار سو میگا وارٹ سے کچھ زیادہ کی ہے لیکن علاقے کو اس کا آدھا بھی نہیں مل رہا اس نائنصافی کا خامیازہ شہروں سے زیادہ قصبوں اور گاؤں کے لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس ٹائم پر اور بجلی بھی بلکل نہیں ہے بجلی والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاور آس کے اوپر جو مشینری ہے وہ بہت پہلے ہی لگی ہوئی ہے تبیباً چالیس سال پہلی مشینری لگی ہوئی ہے اور اس کی کوئی خاص مینٹیننس بھی حکومت کی طرف سے نہیں گئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ بلکل کھٹارہ بان چکی ہے بجلی کٹوٹی کے لیے بہانوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کبھی ٹرانس فارمر پھونک جاتا ہے تو کبھی کیبل میں فالٹ آ جاتا ہے کبھی آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ہونے کی وجہ سے بجلی کاٹنا مجبوری بن جاتا ہے ویسے جب موسم برسات کا ہے تو بارش تو ہوگی ہی آسمان سے چند فوہریں پڑی اور محکمائی برقیات کو بجلی کٹنے کا ایور گرین بہانہ مل جاتا ہے ویسے بجلی کٹوٹی کی وجہ بے شمار ہیں اور کئی بار تو اسے بتانے کی زہمت بھی محکمائی برقیات نہیں اٹھاتا نہ دفتر میں کبھی کال ریسیو ہوتی ہے اور نہ ہی چھوٹا بڑا کوئی اہلکار فون اٹھاتا ہے ایسے میں لوگ گرمی کی شدت سے نجات پانے کے لیے کسی دریا یا نہر کا رخ کرتے ہیں اس دوران حادثوں کی خبریں بھی اکثر سامنے آتی ہیں جن پر بجلی دینے کی ذمہ داری ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اس درمیان کچھ اور مسئلے بھی سامنے آئے ہیں مثلاً لوگ ولٹیج کا سامنا جب لائٹ رہتی بھی ہے تو اس کا ولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ نہ کار خانوں میں پروڈکشن ہو رہا ہے اور نہ ہی کولر فریج پریس جیسی چیزیں صحیح ڈھنگ سے کام کر رہی ہیں اوپر سے ترہ یہ کہ مطالقہ محکمہ یہ کہتا ہے کہ حالیہ احتجاج کے بعد تو بجلی کے بل پہلے سے کافی کم ہو گئے ہیں ایسے میں محکمے کے پاس جب فنڈ ہی پورا نہیں ہوگا تو کٹوٹی ہونا لازمی ہے گرمی بہت زیادہ ہے الیکٹرانی کی ڈیوائس لگایا ہے جس کے ساتھ گرمی بھی کم ہو اور ماحول تھنڈا ہو جائے جیسے کہ ائر کنڈیشن اور اس کے بعد وارٹر کولر وغیرہ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی مانگ بھی پار رہی ہے لیکن کیونکہ احمدال کشمیر کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس اپنے وسائل بہت زیادہ ہے جیسے پانی ہے یہ نالہ کالی ناغ ہے اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے نالے ان کے اوپر بہت سارے اگر اخومت چاہے بے شمار پروجیکٹ لگ سکتے ہیں اور وہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ کئی کئی لانگ ٹائم تک وہ چل سکتی ہے اور اس کی شاک فال نہیں ہوگا بجلی کا لیکن یہ اگر اخومت اپنی کی ذاتی دلچسکیس کے اندر قیدا کرے ہیں نالوں کے اوپر سپیشلی تو پھر کافی جو ہے وہ پروجیکٹ لگا کے تو بجلی بہت زیادہ بن سکتی ہے اور پھر اس سے یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بلکل نہیں جن علاقوں میں نالوں سے پانی آتا ہے وہاں لوگ بجلی نہ رہنے سے پانی سے بھی محروم رہ جاتی ہیں 35 ڈگری درجہ حرارت میں جوج رہے عوام پانی کی جگہ اپنے پسینے سے نہا رہی ہیں کیونکہ امس بڑھ گئی ہے پہلے یہاں درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں رہتا تھا لیکن کچھ سال کے بھیتر دریا سکڑ گیا نئے باندھ بنائے گئے اور گلوبل وارمنگ نے بھی اپنا اثر دکھایا اس وجہ سے گرمی شدت اختیار کر گئی وادیہ نیلم اور لیپا جیسے کچھ علاقوں کو چھوڑ دیا جائے تو پورے پاکستانی مقبوضہ جمہ کشمیر میں اتنی ہی گرمی پڑ رہی ہے جتنی میدان علاقوں میں اور کورھ میں کھاج کا کام کیا ہے اس بے مروت بجلی کٹوٹی نے مشکل یہ ہے کہ بجلی کٹوٹی کو ہر سال پیش ہونے والا مسئلہ مان کر اسے کافی ہلکا آنکھ آ جاتا ہے لیکن یہ معاملہ اتنا چھوٹا ہے نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے اس کے نارہنے سے تعلیم تیزارت سب برباد ہو رہی ہے مستقبل تباہ ہو رہا ہے بہرحال اب لوٹتے ہیں جمہ کشمیر کی جانب یہاں معیشتی ترقی میں شبائے سیاحت کافی اہم کردار ادا کرتا آیا ہے اس میں پہلے سے ہی مشہور ٹورسٹ سپارٹس دنیا کے سیاحتی نقشے پر اپنی الگ پہچان بنائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی کم مقبول لیکن قدرتی طور پر خوبصورت اور سیرو تفریح و ایڈونچر ایکٹیوٹیز کے لحاظ سے بے حد ماقول مقامات کو بھی بڑھاوا دیا جا رہا ہے ایسا ان دنوں سرحدی زلہ پنچ میں یقینی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر زلہ انتظامیہ اور نیجی ادارے کے مشترکہ تاؤن سے پیرا گرائڈنگ کا آگاز کیا گیا جسے ایڈونچر کے شائقین اور سیلانیوں کو مستقبل میں پنچ کی جانب راکب کرنے والا خاص اقدام مانا جا رہا ہے جمع کشمیر کے کئی علاقے ایسے ہیں جو اپنی خوبصورتی کے باعث ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملکی اور بیرونی ممالک سے آئے سیاہوں کو اپنی جانب راگب کرتے ہیں اور کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر لوگ الگ الگ طرح کی دلچسپ کھیل سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی ایسے پہاڑی علاقے بھی موجود ہیں جہاں تھوڑی سی کوششے کی جائیں تو وہاں پر ایڈونچر اسفورس ایکٹیوٹیز کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اور انہیں خاص ڈیسٹرنیشن کے طور پر تیار کیا جا سکتا ہے جیسے کہ زلہ پنچ میں یہاں منڈی تحصیل کے دگوار میں زلہ انتظامیاں اور گو وائل ایڈونچر نامی نیجی ادارے کی جانب سے پیرا گلائیڈنگ ایڈونچر سرگرمیاں شروع کی گئی ہیں آج یہاں پر گو وائل ایڈونچر کی طرف سے پیرا گلائیڈنگ کی کورس کی شروعات کی جاری ہے یہاں پر اور یہ بتاتے ہوئے کافی خوشی ہے کہ یہ پنچ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے بھی سے ایک بار ہوا ہے اور یہاں پر کافی سکوپ ہے کافی ہائٹس ہیں اور کافی اچھی سینریز ہیں بورڈر کے ایڈیا ہے اور خاص کر کے جو ہمارا بودھا مناجی کی یاترہ ہونی ہے تو کافی ہم پر کافی ٹوریس بھی آئیں گے ٹوریس کی وائیڈ پبلیسٹی ہوگی اور یہ کافی ہٹ کے ایک ایڈوینچرس کورس ہوگا یہاں پر ایڈوینچرس چیزیں ہوں گی سے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے تھوڑا ایمپلائیمنٹ جنریشن ہوگا اور جو ٹوریس کا فوٹ پال ہے وہ بھی بڑے گا اس دلچسٹ کھیل کا ٹرائل سنگڈوڑا سے نورپور علاقے تک کیا گیا تھا اسے ملی کامیابی کے بعد اسے جاری رکھنے کے لیے زلہ انپرامیہ کی جانب سے پونچ کے دیگوار علاقے میں مقصود جگہ الارٹ کرا کر نجی ادارے کی بھرپورت مدد کی گئی یہ بات بھی خابل غور ہے کہ یہاں پر کچھ عرصہ قبل ریور رافٹنگ شروع کی گئی تھی یہ سردی علاقہ جہاں پہلے دشمن کی گولیوں کی گونچ سے تھرا جاتا تھا وہاں پر اب ایسے مضبط اقدامات کے ذریعے نہ صرف سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے بلکہ مقامی لوگوں کو ان کھیل سرگرمیوں سے جوڑتے ہوئے روزگار کے نئے نئے مواقع فراہم کرائے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اسے آنے والا جو ٹوریزم وہ بھی یہاں پہ بڑھے گا اور ایک روزگار کا ہمارے بچوں کے لیے روزگار کا سب سے بڑا مسیحہ ہے تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں جو انہوں نے یہ ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے اس کے بعد ہماری جو یاترہ آتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہماری پونچ جمہو کشمیر ایسی بات نہیں یہ گلدستہ ہے لیکن پونچ شرجوری ٹوریزم پلیس ہے اے ون میں اپنی پونچ شرجوری کی جو میری ایریا ہے میں اس کو نمبر ایک پہ مانتی ہوں یہاں بارڈر کے اگر ساتھ میں ان لوگوں نے یہ ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے تو میں کہتا ہوں ایسے ہمارے بچوں کی روزگار بھی بڑے گی ہمارے بچوں کو ایک اچھا محول ملے گا اچھا واتورن ہے اور یہ بہت اچھا ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ پیچھے آپ یہ پوری بتانا کہ یہ دگوار مردیالا کا ایریا ہے بہت اچھا ہے اور یہاں پہ جتنے باہر سے بھی میں کہتا ہوں باہر سے بھی لوگ آئیں منڈی تحصیل کے دگوار علاقے میں موجود بلندوبالہ چوٹی سے ہونے والی اس پیرا گلائڈنگ کو آگے چل کر مقامی سطح پر شعبہ سیاحت کو مزید فروق دینے والا اقدام مانا جا رہا ہے فیلحال یہاں ریور رافٹنگ کے لیے پانچ سو روپے تو وہیں پیرا گلائڈنگ کے لیے دو ہزار روپے فیس مقرر کی گئی ہے جو کہ ایڈوینچر سفورٹس کے شائقین کے لیے واجب رقم ہے قابل غور ہے کہ جمہو ڈیویجن میں پانچ راجوری کی طرح کشتوار، رامبن، مانسر جیسے کئی علاقے ہیں جہاں سیاحت کی وجہ سے معیشت میں تبدیلی آ رہی ہے اس کے لیے جمہو خطے میں اکتیس نئے ہوتیلز انیس گیسٹ ہاؤسز بانوے ہومسٹیلز قائم کیے گئے ہیں اسی طرح وادی میں بیس نئے ہوتیلز اور چھاسٹ گیسٹ ہاؤسز شروع ہوئے ہیں جن سے بڑی تعداد میں مقامی لوگوں کو براہ راز روزگار مل رہا ہے ایسے میں پونچ میں شروع کیے گئے اس ایڈوینچر سپورٹس کو مستقبل میں روزگار دینے والا ذریعہ مانا جا رہا ہے یہاں پر پہلا رائیڈنگ ہو رہی ہے بہت اچھا لگا یہاں پر فارس ٹائم ہوا ایسا اور اس سے یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور خاص کر کے جو یہاں ٹوریسٹ آتے ہیں پھلی ان کے لیے بھی فائدہ مان ثابت ہوگا کیا سمجھتے ہیں اس سے یہاں پر آنے وال ٹائم میں اگر یہ چیزیں یہاں پر چلتی ہیں تو یہاں پر ٹوزم کو براہ ملے گا اور یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں پر فائدہ پہنچے گا ہاں آئی ہوپ کہ اگر یہ کنٹینو رہے گا تو یہاں پر یہاں کے جو گریب لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا جتنا یہ ہوگا اگر یہاں پر تو ٹوریسٹ بھی زیادہ سے زیادہ آئیں گے لیکن ٹوزم کو یہاں پر جو ہے وہ بھی بڑھا ملے گا پھنچ علاقہ قدرتی طور پر نہایت خوبصورت ہے اور یہاں کا موسم بھی سوہانہ رہتا ہے اس وجہ سے علاقے میں ٹوریزم پوٹینشل کافی زیادہ ہے لیکن اس کو ایکسپلور نہیں کیا جا سکا ہے اس لحاظ سے یہاں شروع کی گئی ایڈوینچر سرگرمیاں بے خد خوشائن قدم ہیں ضرورت ہے اسی طرح کی مزید ایکٹیوٹیز کو عملی جامع پہنانے کی اور ان کی برانڈنگ کرنے کی تاکہ نہ صرف آس پاس کے بلکہ بیرونی سیاہوں کو بھی بتا چاہ سکے کہ جمہ کشمیر میں زلہ پنچ بھی ایک شاندار سیاہتی مقام ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ موسیقی